اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے فرینڈ فری جاپس ارلڈز کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصف اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نیو جاپس کے حوالے سے جو پاکستان ائر فورس میں آئی ہوئی ہیں تو آپ اس میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح اس کی آن لائن اپلائی کریں گے چونکہ یہ آن لائن اپلائی ہے تو کس طرح آپ اس میں آن لائن اپلائی کریں گے تو اسے پہ مزید ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ میرے چینل فری جاپس ارلڈز کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل ایکن کو لازمی پریس کر دے تاکہ میری آنی والی تمام ویڈیو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو چلیے ہم آپ شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پاکستان ائر فورس میں آن لائن اپلائی کو کرنا ہے تو سمپلی فرسٹ اف آل آپ چلے جائیں گے گوگل میں گوگل میں لکھ لینا ہے آپ نے جوئن پار ائر فورس اسے کلیک کر دینا ہے تو یہ پیج آئے گا آپ نے اسے کلیک کرنا ہے تو اس کے بعد ائر فورس کا جو ہے مین پیج جس میں آن لائن اپلائی سٹارٹ ہوتی ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریجسٹریشن آپ نے اس کو کلیک کرنا ہے اس کے کلیک کرنے کے بعد یہ دو آپشن آئیں گے ریجسٹری، ریجسٹر آن لائن اور ٹیک پرنٹ اب ہم نے جو کہ آن لائن اپلائی کرنی ہے تو اس کے اوپر کلیک کریں گے اس کے بعد ہم نے سی این ایسی لکھنا ہے یہ میں اسے لکھ رہا ہوں آپ کا جو بھی سی این ایسی ہوگا آپ وہاں پہ لکھے گے اس کے بعد نیکسٹ کر دے اور پھر نیکسٹ کر دے اس کے پاس یہ فور کیٹگریز ہیں جو آن لائن اپلائی کی ہیں جو آئی ہوئی ہیں پاکستان ائر فورس میں آپ ان میں سے کسی ہے جو بھی آپ کی کیٹگری ہے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سی لیکٹ کر دینا ہے فرسٹ انٹری جو ہے ریجسٹریلیجیس ٹیچر ہے دوسری انگلیش کی ہے تیسریری فیزیکس کی ہے اور نمبر فور پر میت ہے آپ نے جو بھی سی لیکٹ جس میں اپلائی کرنا ہے آپ اس کو سی لیکٹ کر دے گے یہ سی لیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کی ڈیٹیل آئے گی اس پوسٹ کے بارے میں ایج کا کریٹیریا جو ہے ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی ایٹی یئرز ہے اس میں نیشنیلٹی پاکستان آئے گا اور میرٹ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اور اس کی کوالیفیکیشن جو ہے ایم سی ایس بی ایس فیزیکس تو اس میں فورٹی فائی پرسنٹ اس کے ماس جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن میں فیزیکس میتھ فیزیکس میتھ کمپیوٹر سینس اور یہ سبجیکٹ ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی نو کر دینا ہے اپلائی نو کرنے کے بعد یہ فارم آئے گا آپ نے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ پٹ کرنا ہے فیل کرنا ہے کوئی مسٹیک نہیں کرنی کیونکہ مسٹیک اگر ہو جاتی ہے تو دوبارہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل غور سے دیکھنا ہے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ آپ نے فارم کس طرح فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیلیکٹ سنٹر ہے آپ نے اس کو سنٹر کوئی بھی آپ کا ہو وہ آپ سیلیکٹ کر دے گئے یہاں پہ آئے ہو ہیں فیصل آباد، حیدر آباد، کراچی، لاہور، ملتان، میاں والی یہ آپ نے کوئی ایک جو آپ کا ہو آپ نے اسے سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو ہے برانچ ہے یہ آئیو یا یہ نمبر ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا مکمل نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر فادر نیم لکھنا ہے فادر نیم اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے ڈیٹ جو ہے آپ نے کچھ اس طرح شو کریں گے یہاں پہ سال جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے منتھ جو ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ڈیٹ سیلیکٹ کریں گے اس طرح یہ ڈیٹ آئے گی اور اس کے بعد جنڈر ہے میل فی میل جو بھی ہو یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہائٹ سیلیکٹ کرنی ہے جتنی بھی ہائٹ ہو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور مذہب جو ہے یہ اسلام ہے جس کا جو بھی اسلام ہے چریسٹین ہے سیکھ ہے ہندو ہے اور جو بھی ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈومیسل ہوگا اور فادر اکوپیشن ہوگا اگر فادر اکوپیشن میں آرمی نیوی ائر فورس کا کوئی بندہ ہو وہ سیلیکٹ کرے گا ادر وائز آپ نے ادر کو آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایڈریس دینا ہے اور ڈسٹک دینا ہے یہاں پہ پروینس ہے ڈسٹک ہے تحصیل ہے اور پرمنٹ ایڈریس ہے اور موبیل نمبر ہے یہاں پہ ای میل ایڈریس ہے اور اس کا جو یہاں پہ ہوگا کوڈ ہوگا سیکس یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا ہے سیکس یہ تھری ہے اس کے بعد آپ یہ کوالیفیکیشن آئے گی آپ نے یہاں پہ اس کی کوالیفیکیشن جو دینی ہے یہاں پہ چونکہ اس میں گریجویشن تھی تو یہ گریجویشن کا آپشن آیا ہوا ہے اور میجر یہاں پہ سبجیکٹ ہوں گے سائنس کے اور اس کے بعد یہ آپشن آ رہا ہے جس کا جو بھی ہو کوئی فیزیکس میں میتھ کمیسٹی کے سبجیکٹ ہیں جس کے جو بھی سبجیکٹ ہو وہ آپشن کو ان میں سے چوز کرے گا اس کے بعد اس کے اپٹین مارس آئیں کے ڈگری کے اس کے بعد ٹوٹل اس کے بعد اس کا پاس ڈگری کا پاسنگ یئر ہوگا اور اس کے بعد جو فینل گریجویشن کی ڈگری ہے وہ کس انسٹیٹیوٹ کالج یا سکول کالج تو نہیں سکول تو نہیں ہوتا کالج یا انسٹیٹیوٹ سے ہوگا وہ یہاں پہ پوٹ کرے گا اور اس کے بعد جنریل سلیپ سمیٹ کرے گا تو اس طرح فرینڈز یہ آپ کے اپلیکیشن مکمل ہو جائے گی تو اس کے یہاں پہ آپ کا ریجیسٹریشن جو ہے سلیپ جنریل جنریل سلیپ کرنے کے بعد یہ آ جائے گی تو اب تک کے لیے اتنا یہ ہے طریقہ کار پاکستان ائر فوس میں اپلائی کرنے کا تو مزید ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے لیے میرا چینل فری جوو الٹس کو لازمی سبسکرائب کر دے اور ساتھی بیل ایکن کو لازمی پریس کر دے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکے تو اب تک کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے اللہ حافظ